جی آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور آج بات تو تھی کہ جی منی بجٹ کسی طرح سے پاس کروانا ہے جو سٹیٹ بینک ہے اس کے حوالے سے جناب قانون سازی کرنی ہے کہ اس کو کچھ اور زیادہ خود مختاری دی جائے اس لیے تو آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کر کے پاکستان کی طرح سے کہا گیا جی آپ جائزہ اجلاس جو ہے وہ آگے لے جائیں کیونکہ اگر آپ نے بھی جائزہ اجلاس کر لیا تو آپ کی جو شرائط اعتم پوری کر نہیں سکے بھی اس پر قانون سازی ہونی ہے اور کچھ اور چیزوں پر ٹیسٹ لگنا ہے جی ایس پی جنرل سیلز ٹیکس لگانا ہے مگر آج بات شروع ہوئی مری سہانے پر تو اچھی بات ہے ہونی چاہیی تھی لیکن پھر وہاں پر شروع ہو گئی ایک دوسرے پر گولہ باری اور جناب بینٹ کا جواب پتھر سے وہ معاملہ تو نیچے دب گیا یہاں پر سیاست ایسی شروع ہوئی کہ خود آکی پناہ اب دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر انتظامیں تیار نہیں تھی خود عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا تو پھر آپ استیفہ دے دیں وزیراعظم استیفہ دے دیں مصطفی ہو جائیں خود کہا کرتے تھے کہ جی اگر کوئی سانیہ اس طرح سے ہو جائے تو جناب وزیراعظم فوری مصطفی ہو جائے یا وہ ذمہ دار ہوتا ہے اب جواب پھر فواد چودری نے دیا اور انہوں نے کہا جی یہ سیاسی بونے ہیں اگر یہ شریف خاندان محلات نہ بناتے آج یہ کچھ نہ ہوتا ہم مہارے کارکن وہاں پر تھے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار گاڑیاں وہاں پر چلی گئیں اور ریسکیو کا آپریشن چوبیس گھنٹے مکمل کیا گیا ان کا کونس ہے میں نے ایم پی اے وہاں پر گیا ہے تو بابا ڈگر صاحب اب تو یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر بجائے اس کے کہ ہم کو پلاننگ دیکھتے کیوں ہوا کیا وجوہات تھیں آئندہ کس طرح سے رکا جا سکتا ہے مختلف جگہوں پر کیا 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 جا سکتا ہے ہمیں اور زیادہ چیزیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے باہر ہمارا کیا اس سے امیج چلا گیا کہ یہ تو اپنے لوگوں کو نہیں سہولت دے سکتے اس پر یہ ہوا کہ بھئی تم استیفہ دو تم برے تم گندے تم نے خراب کیا غف کرپ یہ کرپ یہ کرپ استیفہ دو یہ تو کہانی اور طرف چلی جاتی ہے صاحب صاحب سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی ایک اپتدائی ریپورٹ بناتی اور ذمہ داروں کو فکس کرتی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی یہ کوئی ایسا ثانیہ نہیں ہے کہ جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حادثاتی نہیں ہے یہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہوا موسم جو تھا اس کی پریڈکشن پہلے ہی آ جاتی ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں موسم خراب ہوگا کتنی برباری ہوگی سب کچھ پتا ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منسٹر شادیانی بجا رہے ہیں ایکانومی اوپر جا رہی ہے لوگ مہنگی اوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں بڑے بڑے بھیل پیک کر رہے ہیں منسٹر صاحب خوشیوں سے ناچ رہے ہیں کومت خوشیوں سے ناچ رہی ہے کسی نے یہ جانے کی زحمت نہیں کی کہ جناب مری میں کتنے لوگوں کی کپیسٹی ہے مری میں ڈسٹرک ایڈمسٹرشن کہا پر موجود تھی جب موسم خراب تھا اور گاریوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں مری کتنا بڑا ہے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ موسم خراب ہے اور گاریوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کیا وہاں پر ڈسٹرک ایڈمسٹرشن کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتل کیا رکتے کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے جو ڈسٹرک ایڈمسٹرشن میں سے وہ چار لیتی لوگوں کو ریسکیو کرتی اسی وقت یہ تو اٹھارہ بیس گھنٹے گزرنے کے بعد جب سارا کچھ ہو گیا اس وقت جدا بھی آئے ہیں اور اس وقت بھی ہوتل کی انتظامیوں سے بات کرنے بجائے یہ کہ ان کو پرچے کرتے یہ قتل کی ایف آئی آرز کرتے ان تمام ہوتل مالکان کے خلاف جنہوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا ہے شرم کی بات ہے ساری قوم کا سر شرم سے جھو گیا ساری دنیا میں پاہشان کا کیا امیج کیا گورنمنٹ جو یہ ایفٹ کر رہی کہ باہر سے عمران خان صاحب ہر تقریب میں لینا باہر سے ہم ہم ٹورس کو لے کے آئیں گے ٹورس جو آئیں گے ان کے ساتھ یہ اشر ہوگا یہ ساری چیز نے گورنمنٹ کی ساری حقیقت کی کلائی کھول کے رکھ دی ہے ابھی بھی ان کو چاہیے کہ یہ ہوتل انڈسٹری جو نا مری کی یہ بے قابو ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے کھرپتی لوگ ہیں گورنمنٹ ان کے سامنے بے بس ہے اگر خان صاحب آپ نے انہی کارٹل کو پروٹیکشن دینی ہے انہی کارٹل کو آپ نے سیکیورٹی دینی ہے تو پھر عوام کا یہی آلوگا جو مری میں ہوا ہے ان کارٹل کو توڑیں ان کارٹل سے باہر آئیں وہ دیکھیں جو عوام آپ کو دکھانا چاہتی ہے بجائے وہ دیکھنے کے جو چند کھرپتی لوگ آپ کے اردگر بیٹھے ہوئے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ اب تک وہاں پر وہ ہوتل مالکان جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو نشانے عبرت بنایا جاتا ان کو پکڑ کے ان کو اندر کرتے جوتے مارتے حکومت پنجاب کی طرف سے پانچ رکنی کمیٹی ہے اور وہ انکوائری کرے گی افدائی ریپورٹ آ گئی کہ جی ٹرافک زیادہ آ گئی تھی درخت گر گئے تھے اور پھر الٹ تو جاری کیا تھا لیکن ہوا یہ کہ جی آٹھ بجے سے پہلے حرکت میں نہیں آ سکی کی طوفان بہت زیادہ تھا سب آٹھ بجے کا انتظار ہوتا رہا یعنی وہ لوگ جو پچھلے سامان صاحب جب الٹ جاری کیا تھا تو پھر گاڑیاں مری کے اندر کیوں داخل ہونے دیں منع کر دیتے کہ جناب وہاں پر ہوتل کی جگہ نہیں ہے وہاں پر اتنی کوئی جائش نہیں ہے بند کر دیتے کیوں لوگوں کو آگے جانے دیا گیا ان کو نہیں پناہ تھا کہ مری میں کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں کتنی گاڑیاں نہیں آ سکتی کیا یہ کام درست ہے یا براول بٹو زرداری صاحب نے آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک جیڈیشل کمیشن بنایا جائے اب جیڈیشل کمیشن کا مطلب ہے کہ عدلیہ سے اس کی تحقیقات کروائی جائیں کیا یہ بہتر طریقہ ہے یا انتظامیوں بھی تو بیروکریسی میں آتی ہے جو عالی بیروکریسی ہے وہ اپنے سٹاف کی اس حوالے سے تفتیش کرے گی چھانبیل کرے گی انکوائری کرے گی یہ بہتر طریقہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کمیٹی اس لیے میں آدھی جاتی ہے کہ مٹی پاؤں چلو کچھ وقت اوزرے گا لوگ بھول جائیں گے مہینہ ڈیڑھ مہینے کی بات ہے کہ اچھا یہ ہوا وہ ہوا فلاں اس طرح سے ہوا جس طرح بھی دیکھ لیے میں آپ کو بتایا وہاں پر جناب اسیسیل کمیشنر صاحب نے کہا ہم اسیسیشن سے بات کریں گے جوٹل اسیسیشن ہے ان سے بات کریں گے اب تجاوزات اب ختم کیے جائیں گے آپ اندازہ لگائیے نا ایک سانیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد غیال آتا ہے اچھا تجاوزات نہیں ہیں وہ بھی ختم کرنے ہیں اچھا جدید مشنری بھی چاہیے برفت آنے کے لیے وہ اب چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری ملی بھگتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جو پیسے اس طرح سے یہ بھتا ہے یہ جو لوٹا جاتا ہے لوگوں کو یہاں سے جارے ہوتے ہیں اور انتظار کیا جاتا ہے کہ ایسی گھڑی آجائے ایسا کوئی مسئلہ آجائے کہ تاکہ زیادہ زیادہ لوٹ سکیں اس میں پتہ نہیں کس کس کو کہاں کا حصہ پہنچا جاتا ہوگا اسامہ صاحب کسی ہوتل والے کی جرت نہیں ہے اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس طرح سے لوٹ سکے اگر وہاں کا ایسی اس کے ساتھ نہیں ملا ہوگا اگر وہاں کی ایڈو سیشن اس کے ساتھ نہیں مل رہی تو کسی ہوتل والے کی یہ جرت نہیں ہے دو منٹ میں ہوتل سیل ہوتا ہے دو منٹ میں ہوتل کو سیل کر سکتا ہے ایسی اس کے پاس اتنافتی آ رہا ہے کمیشنر کہاں پہ سویا ہوا تھا ڈپٹک کمیشنر کہاں پہ سویا ہوا تھا ایسی صاحب کیا کر رہے تھے ساری چیزیں کلیر ہیں یہ جب مری میں سیزن سٹارٹ ہوتا ہے یہ سیزن ہے ان کا سب مال بنا رہے ہیں اور مال لگا رہے ہیں اور مال اوپر تک جا رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے مال اوپر تک جاتا ہے اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا اگر یہ مال بنانے والا ریس نہ ہوتی اگر انتظامیہ کرپٹ نہ ہوتی تو یہ ہوتا ہی نہ انتظامیہ ویجلنٹ ہوتی تو خراب موسم کی پرڈکشن میں اتنے لوگوں کو مری میں اوپر جانے کی اجازت ہی نہ ملتی اتنے لوگ جاتے جتنے اکوموڈیٹ کیے جا سکتے تھے اور اگر زیادہ لوگ گئی ہیں تو انتظامیہ نے ان کے لیے کونسی ایکسٹرا آرڈنری انتظامات کیے تھے یہ سوال باقی رہیں گے ہر ایک سے کہ جب ہوتل مالکان اوور چارج کر رہے تھے تو کمیشنر کیا مریخ پہ رہتا ہے ڈپٹی کمیشنر مریخ پہ رہتا ہے ایسی مریخ پہ رہتا ہے کیوں نہیں ایکشن لیا گیا کیوں نہیں ان کو پکڑا گیا اور اس کے بعد جب گاڑیوں کی وہاں پر لائنیں لگی ہوئی تھی ٹریفک پولیس والے کہاں پر تھے مریخ کوئی یہاں سے پانچ سو کلومیٹر دور تو نہیں ہے مریخ راولپنڈی سلامباد کیپیٹر ہے پاکستان کا وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ رہا ہے جب وہاں پر ایک لاکھ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی تو وہاں پر ڈی پیو کہاں پر تھا وہاں پر ٹریفک سارجنٹ کہاں پر تھے کیوں نہیں ان کو کلیر کیا گیا خراب موسم میں کیوں نہیں گاڑیوں کی مومنٹ کروائی گئی کیوں نہیں کاریوں کو چیک کیا گیا تو اس میں اسامہ صاحب میں اس چیز کو مانتا ہوں اس کا ایک دیوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اگر پجاب کی بیرو کسی کو ہی تحقیقات دی گئیں یقین جانئے وہ سارے پیٹی بھائیوں کو بچائیں گے یہ میں آپ کو کلیر کر دوں اس میں پولیس بھی ذمہ دار ہے اس میں ذلعی انتظامیاں بھی ذمہ دار ہے اس میں بہت سارے اور ادارے بھی ذمہ دار ہیں جن کے ذمہ سیکیورٹی اور اس طرح کے حالات میں مدد کرنا ہوتی ہے وہ سارے اس میں ذمہ دار ہیں ایک سخت ایکشن لیا جائے جو فواد چودری نے باتیں کی ہیں ان میں تو انہوں نے کہا چوبیس گھنٹے کے اندر ریسکیو کا کام مکمل کیا گیا شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے سو بچے جو ہیں آکسیجن نہ ملنے سے جان سے چلے گئے وزیراعالہ سے جب شہباز شریف اور اسی طرح سے جناب فائرنگ ہوتی رہی مارل ٹاؤنمنٹ کو نہیں پتا تھا یعنی وہ ان کا جواب یہ دیتے رہے اچھا نہیں تھا یہ کہتے کہ اب تک کی ریپورٹ میں یہ چیزیں سامنے آئیں ہیں وہ تو گئے 24 گھنٹے میں انہیں ریسکیو کر لیا وزیراعالہ پہنچے جناب ہیلیکاپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے بڑی سرزنش کی ہے انہوں نے اپنا ہیلیکاپٹر دے دیا تھا پھر یہ کہا کہ جلد جلد سب چیزیں سب سرکاری مارتیں کھول دی جائیں ان لوگوں کے لیے یہ سارا تو اس وقت ہوا جب سارا کچھ ہو چکا تھا جب طفان آ چکا تھا 22 لوگوں کی ہلاکت کی خبریں آ چکی تھی اس کے بعد انتظامیاں ہو چکی ہیں یہ تو سب رات میں ہوا نا جب طفان آ رہا تھا طفان کے دوران نکل ہی نہیں سکے وہ اتنا زیادہ تھا ہم ریسکیو کے لیے نکل نہیں سکے کیوں نہیں نکل سکے سارا تو یہ ہے کیوں نہیں مری میں جہاں پر اسلامباد سے کتنا دور ہے مری بیس کلومیٹر تیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر اور اسلامباد کیپیٹل ہے پاکستان کا اسلامباد میں تمام فیسیلیٹیز موجود ہیں اور اگر وہاں سے پندرہ بیس تیس کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے سر پیدل پہنچ سکتے تھے یقین کریں یعنی اتنی زیادہ میں آپ کو ایک باب بتا دوں اس گورنمنٹ کی اتنی اوقات نہیں ہے یہ کسی کو پکڑ سکیں یا کسی خلاف ایکشن لے سکیں یہ میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں سر وزیراعلہ چیف ایکزیکٹیو ہے سر انتظامیہ کیا اس کے ایک علاقے کی انتظامیہ تو نہیں اس کا مقابلہ کر سرکی وزیراعلہ کا اگر وہ ایکشن لینا چاہے اب شاید وہ کہہ رہے ہیں جی بھی کمیٹی بنے گی اس کی فائنڈنگ تو آ جائیے یہ شباز شریف بن گئے ہیں کہ وہیں پر گئے اور ساروں کو محتل کر دیا سار انتظامیہ ہٹا دی پہلے انکوائری مکمل ہو جائے جس کی کہاں غفلت تھی کس کس نے کیا کردار دیا کیا نہیں ہوا وہ بقاعدہ آٹھ لکات میں نے دیکھے جی دیئے گئے ہیں کہ کیا اشتہار دیئے گئے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ موسم ہے اتنی گاڑیاں آ چکی ہیں کوئی پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا دیگر ذرائع سے لوگوں کو اویر کیا گیا کہ مت آئیں یا یہ چیزیں لے کر آئیں اور اس کے بعد کتنی دیر میں ایکشن ہوا حکومت تو چند ساتھ جانے بجا رہی تھی حکومت تو ناچوی تھی وہ تو ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے تھے ملیسٹر کے دیکھیں جناب منی میں اتنے لوگ چلے گئی ہیں ٹوریزم پروموٹ ہو رہا ہے وہ تو میران خان صاحب کو خوش خوش خبریاں دے رہے تھے اوکیز نے تو اس چیزوں تر سوچے نہیں کہ موسم بھی خراب ہو سکتا ہے وہ تو یہ کہہ تھے کہ لوگوں کے پاس وہ تو یہ ثابت کرنے کے لئے تلے ہوئے تھے کہ پاہتان میں لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے پاہتان میں غربت نہیں ہے لوگ پچاس پچاس زیادہ پیا دے کے اوٹروں میں ٹھہ رہے ہیں وہ تو یہ ثابت کر رہے تھے ان کو تو وہ تو اس چیز کی طرح سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ یہ ثانیہ بھی ہو سکتا ہے وہ تو خوشیدیں ناچ رہے تھے چاندہ آپ ان کے آواثوں پر سوار ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاہتان میں غربت نہیں ہے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پاہتان میں مہنگائی نہیں ہے ہم نے ثابت کرنا ہے صرف زبانی کلامی ٹوٹر کے ذریعے سے کہ پاہتان کے لوگ خوشحال ہیں ان کے پاس بے تحشیب پیسہ ہے یہ گورنمنٹیو ہے پاگل ہو گئی ہے یہ اسی طرح سے سوچ رہی ہے یہ بار بار لوگ کے زخموں پر نمک ہے بار بار یہ کہتا ہے کہ دنیا میں پاہتان سستہ تری ملک ہے پاہتان میں بڑی خوشحالی ہے اور ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی یہ ٹوٹ کر رہے ہیں خدا کا نام لے لیں امیران خان صاحب تو شالی سر انہوں نے اللہ کا نام لے لیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے